سنا ہے وہ غصے میں ہر چیز توڑ دیتے ہیں مرشاد میرا دل ان کے پاس ہے خدا خیر کرے میری فلزیڈی تمہاری ماں سے پوچھا انہوں نے کہا تم صرف کالیج جاتی ہو تو یہ جو تمہارا ملا بابو ملا بچہ لڑکے کاٹنے کا بزنس ہے گھر میں سکھاتے ہیں کالیج سے سیکھ کراتے ہیں تمہاری جوانی تمہاری کو مبارد گھر میں ہم بات کریں گے دیوازی اپنے مائنڈ بلوئنگ ایکٹنگ کے وجہ سے زیادہ جانے ہیتے ہیں ایک ویڈیو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے دیوازی کس لیویل کا ایکٹنگ کرتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپر شرد دیوازی کی ریل لیپ سٹائل اینڈ بائی گرافی کا بارے میں اگر آپ ان کے فین آئے تو مجھے ویڈیو لائک کریں چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھنا تو چلیے گا اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے حال بتاتے ہیں کہانی میری یار بے وفا نکلی رانی میری دیوازی سے ایک پروپیشنل کنٹینٹ کریٹر ٹکٹوکشار اینڈ ریل سٹیٹر ہے ان کا جن کوٹا راہستان میں ہوا ایک چھوٹے سے گاؤں میں دیوازی نے اپنا کیریر شروع کیا تھا ٹکٹوک سے ٹکٹوک میں دیوازی فنی لیپ سائن اور ڈائیلیک ویڈیوز پوست کر رہے تھے بٹ جون سال دیوازی میں ٹکٹوک بین ہونے کے بات دیوازی نے اپنا ایک یوٹیوب چینل اوپن کیا تھا جس پر ابھی 1.35 لاک سبسکرائب سے ہیں ان کا فول نام ہے روپیز دیوازی ان کا نیک نام ہے سپرسٹر دیوازی اور ٹکلو باتسا ان کا جن 14.19 سال 2005 کو کوٹا راہستان میں ہوا ایک چھوٹے سے گاؤں میں پروپیشنس ہوئے ایک کنٹینٹ کریٹر ٹکٹوک شٹار انسٹرگیم شٹار اینڈ یوٹیوب بھلوگر ہیں سال دیوازی کے سب سے ان کو مرے 17 سال ان کا ریلیزن ہے ہندوزم دیوازی نے اپنا جنے نے شٹاٹ کیا تھا ٹکٹوک سے ٹکٹوک میں ان کا فرسٹ ویڈیو ہی فائرل ہو گیا تھا ان کا فرسٹ ویڈیو پر 5 ملین پلس لیکس آئے تھے جو ویڈیو تھا میری فلدھڑی وہ ایک ڈائلوگ تھا اس ویڈیو کا آپ دیکھ سکتے ہیں میری فلدھڑی تمہاری ماں سا پوچھا انہوں نے کہا تم صرف کالیج جاتی ہو تو یہ جو تمہارا ملا بابو ملا بچہ لڑکے کاٹنے کا بزنس ہے گھر میں سکھاتے ہیں اس کے بعد وہ ویڈیوز اپلوٹ کرتے گئے دیوازی ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلاؤں کرتے ہیں دیوازی ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلاؤں کرتے ہیں اس لئے ان کا زیادہ تر ویڈیوز کھیت پر سوٹ ہوا تھا کہ وہ گاؤں سے بلاؤں کرتے تھے دیوازی کے ایکٹنگ دیکھ کر بڑے بڑے کریٹیرز کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے دیوازی کے فیملی میں دیوازی کے موم لےڈ کے علاوہ ایک بڑے بھائی ہے جس کا نام راج بھیر ہے وہ ایک کنٹینٹ کریٹر ہے اور ان کے دادا جی ہے دیوازی کے پیتا پیسے سے ایک کسان ہے کھیتی باڑی کر کے اپنا فیملی چلا دیوازی نے اپنا پڑھائی اپنے ایک گاؤں کے سرکاری اسکول سے کیا ہے دیوازی کو بچپن سے ہی پڑھائی میں جادہ انٹریسٹ نہیں تھا وہ بات ساؤت موویز دیکھتے تھے اور گاؤں میں کرکٹ کھیلتے تھے ٹک ٹک سے اپنا سپر سٹارٹ کیا انہوں نے اپنا پہلے ٹک ٹک آئی ڈی ڈیلٹ کر دیا تھا کیکو اس پر بھیوس اور لائکس تو بلکل نہیں آ رہے تھے اور ایک نئے آئی ڈی کریٹ کیا تھا جو سپر سٹر دیوازی 99 اس پر ان کا فانسٹ ویڈیو ہی ٹک ٹک پر آگ لگا دیا تھا اس ویڈیو کے ویسے ان کو رات و رات نام بھی مل گیا اور فیم بھی مل گیا وہ کہتے ہیں نا ٹیلنٹ کتنا بھی ہو لیکن بینہ ہارڈ ورک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا حالکہ 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے دیوازی کا سکسس کے پیچھے اس کا ایک سال کا کڑی مہنج جڑا ہوا ہے ٹک ٹک بین ہونے تک دیوازی کا ٹک ٹک میں 6.3 ملین فولوارز ہو گیا تھا ٹک بین ہونے کے بعد بھی ہو نہیں رکے دیوازی نے یوٹیوب چینل اوپن کیا انسٹرگام کے ریلز پر ویڈیوز کریٹ کرنے لگے اور ایم ایک سٹرک اٹک پر بھی ویڈیوز اپلوڈ کرنے لگے دیوازی کا زیادہ تار ریلز ویڈیو ایک ٹک سٹار اینجلے کے ساتھ تھا ہے دیوازی ابھی جیلی، سنیپ چیٹ، موچ، انسٹرگام اور یوٹیوب پر ایکٹیو پر ایکٹیو رہتے ہیں دیوازی کا ریلز ویڈیوز پر ملین پر بھیوز آتا ہے ایکٹر تھی انجل جائے سونگ تھا تیری فکر جو ابھی یوٹیوب میں قریبان 62 لاکھ کے قریب پر ایکٹیوز ہوا ہے ایک ایکٹر ہے ساؤت انڈین ایکٹر دھنوس آخر میں بولوں گا دیوازی اپنے لائپ میں بہت ترکی کریں جو بھی ان کا ڈریم ہو وہ پورا ہو ویس آج کی جوڑے ہم اپنے پر ایکٹ تعم کرتے ہیں امید کا تو ویڈیو آپ کو پسند آئیے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ سیار اور سبسکر بھیجرور کریں